الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین اصطفا اما بعد مأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللذین آمنوا جتنیدوا کسیرا من الظن ان بعض الظن اسموا ولا تجسسوا ولا یفتر بعضكم بعضا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم والمسلمون من لسانه ویدیه وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایہاکم والظن وإن زن اقزب الحدیث او کما خال علیہ الصلاة والتسلیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اخدتا باللسانی یقه خولی سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِدِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور احسان ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپنی اصلاح کی نیت اور غرص سے آپس میں یہ مل بیٹھنا ہو رہا ہے یہ مذاکرہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس مل بیٹھنے کی برکت سے اس اعتقاب کی برکت سے اللہ ہماری عادات اور اخلاق میں صدہار عطا فرما دے اور خلقِ خدا کی حق میں ہمیں اللہ راہا درسا بنا دے عزیت رسانی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے حقیقت یہی ہے کہ اپنے ظاہر کو بدلنا تو آسان ہوتا ہے لیکن اپنے اندر کو بدلنا اپنے باطن کو بدلنا یہ ذرا مشکل ہوتا ہے اندر کی عادات انسان کے اندر ایسی ہوتی ہیں کہ اگر اس کا فکر نہ کرے تو پھر وہ خود بخود اندر سے جاتی نہیں ہے بلکہ بڑھتی چلی جاتی ہے بڑھتی چلی جاتی ہے اور جتنی اندر کی عادات بدھ ہیں برے اخلاق اخلاقِ رزیلہ یہ تعلق معللہ کے حصول میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے لیکن نفسانیت ایسی غالب ہوتی ہے کہ نفس کو مزہ آتا ہے غیبت کے کرنے میں غیبت کے سننے میں جھوٹ بولنے میں اس لئے حساس ہی نہیں ہوتا کہ میں کن خرابیوں کا مجہوعہ ہوں کن خرابیوں کے اندر مقتلہ ہوں ظاہر کے عدوار شدہ بڑا پارسا نظر آتا ہے ظاہر لیکن اندر کیا ہے کیا گند بھرا ہوا ہے اس کا انسان کو احساس نہیں ہوتا اور جس ظاہر کو ہم بنا سمال کر رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس ظاہر پر نظر نہیں ہے کہ اس کا ظاہر کیسا ہے اللہ تو ہمارے دل کو دیکھتا ہے اللہ ہماری نیت کو دیکھتا ہے اور اللہ کا جو فضل بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ بھی اس کی دل کی کیفیات کو دیکھ کر ہوتا ہے کہ دل کی کیا کیفیت ہے یہ نہیں کہ باہر سے کتنا بنا سمرہ ہے کتنا خوبصورت ہے اس کی بزاقتہ کیسی ہے باہر سے نہیں اس کا دل کیسا ہے دل کیسا ہے اسی لئے اللہ نے قرآن میں کہا کہ وہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ اس دن نہ یہ بیٹے کام آئیں گے نہ مال کام آئے گا جن پر انسان فخر کرتا ہے قیامت کے دن تو قلب سلیم کام آئے گا ایک بنا ہوا سمرہ ہوا دل یہ قیامت کے دن کام آئے گا تو سوچنا چاہیے کہ اس دل کو بنایا سمارا اکثر ایسا نظر نہیں آتا اس دس دن کی مثال اگر ہم اپنے پیشی نظر کر لیں کہ دس دن جو تنہائی اور خلوت کے ہیں اور یاد اللہ کے لئے ہیں اللہ کی یاد کے لئے ہیں اور اللہ کی مہمانی کے ساتھ ہیں جس میں کوئی کاروبار زندگی نہیں ہے کوئی مشاہل نہیں ہے اس دس دن کا ہم جائزہ لے لیں کہ یہ کیسے گزاریں کتنا اپنی زبان پر کنٹرول کیا کتنا اپنی میل ملاقات پر کنٹرول کیا کتنا اپنی باتوں پر کنٹرول کیا باتیں کرنا آسان تو بہت ہے بہت آسان کیونکہ نفس کو مزا آتا ہے لیکن نقصان بہت بڑا ہے نقصان اس لئے بڑا ہے کہ جو آدمی ذکر اسکار کرتا ہے نیکی اور تعاد کرتا ہے اس کے جو انوار اس کے اندر آتے ہیں اور ضرور آتے ہیں اللہ کے نام کے اثرات بھی ہیں اور اس کے انوار بھی ہیں وہ ضرور انسان کے اندر آتے ہیں قلب میں آتے ہیں لیکن لیکن جب یہ فضول گوئی کرتا ہے بد گوئی کرتا ہے غیبتیں کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے بس وہ اندر کے انوار ختم ہو جاتے ہیں پھر یہ جہاں تھا اس سے بھی پیچھے چلا جاتا ہے پیچھے چلا جاتا ہے بہت ظاہر تو لگتا ہے کہ جی دس دن کا اعتقاف کیا ہے لیکن حاصل کیا کیا ہے حاصل کیا ہے اور بھائی یہ مرز ایسا مرز ہے یہ زبان کی بے احتیاطی ہے جس پر جمعیرات کے روز مدشہ سے پہوستہ روز بھی بات ہوئی جس میں دو بڑے بڑے گناہوں کا ذکر ہوا زبان کے جھوٹ اور غیبت کا کہ اگر انسان اس عاداتِ بد کو قابو نہ کرے اس کا علاج نہ کرے پھر کیفیت یہ ہے کہ آدمی حج اور عمرے کے لئے بیت اللہ جاتا ہے روزہ رسول پر حاضری دیتا ہے لیکن وہاں بھی دیکھا کہ یہ عاداتِ بد ہے نا یہ ایک بولنے کا مرض ہے مریض ہے اس کو پکڑ اس کو پکڑ تو وہاں بھی یہی کیفیت ہوتی ہے وہاں حرم میں بیٹھا ہے بجائے نیکییں کمانے کے نیکییں گما رہا ہے کیا کہ جی کوئی پاس بیٹھا ہوا مل گیا کہاں سے آئے ہو کیسے آئے ہو کیا کرتے ہو کتنے کا پیکج لیا ہے کیا سہولتیں ہیں ارے ہمارا تو لیڈر ایسا ہے ہمارے لیڈر نے تو یہ کیا ہمارے ہاں تو یہ ہوا وہ ہوا کمرے کے ساتھی بڑے برے ہیں فلانا ایسا ہے فلانا ویسا ہے اب بیت اللہ سامنے ہیں غیبتیں شروع ہوگی ارے تو تو کچھ کمانے آیا تھا یا گوانے آیا تھا تو جھولی بھرنے کے لئے آیا تھا یا اپنے آپ کو خالی کرنے کے لئے آیا تھا اور اٹھا گناہوں کا بوجھ لادنے آیا تھا کس لئے آیا تھا یہ ہے اسی لئے پہلے زمانے میں کہا جاتا تھا اور لوگ اس پر عمل بھی کرتے تھے کہ اگر کوئی حج کے لئے جاتا تھا تو حج پر جانے سے پہلے خانقاؤں میں وقت لگاتا تھا اپنی اصلاح کا احتمام کرتا تھا اور جب اصلاح کے احتمام کے ساتھ حج بیت اللہ کے لئے جاتا تھا تو پھر وہاں سے اس کے انوار کو سمیٹ کر لاتا تھا اور اس کے انوار ایسے ہوتے تھے کہ جب وہ بمبئی کی بندرگاہ پہ اترتا تھا اس پر ایسے انوار ہوتے تھے کہ ہندو بھی اسے دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتا تھا ایسی تبدیلی اس کے اندر آتی تھی لیکن کیا تھا کہ پہلے اپنی اصلاح کے احتمام کے ساتھ پھر جاتا تھا پہلے خانقاؤں میں وقت لگاتا تھا کئی کے مہینے لوگ خانقاؤں میں جا کر رہتے تھے کس لیے کہ جی اللہ کی گھر جا رہے ہیں لیکن آج اس کا کوئی احتمام نہیں ہے پہلے دن سے یہ باداس کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں آنے کا مقصد ہے اعتقاف طبیعت کے شوق کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے یہ در یہ گھر وہ ہے کہ جہاں سے لوگوں کو نوازا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دھدکارہ بھی جاتا ہے ہم نے اپنا حضرت والی صاحب رحمت اللہ لے کو دیکھا کہ جب ہرمین شریفین کے سفر سے واپسی ہوتی تھی اور جدہ سے واپسی کی فلائٹ پر بیٹھتے تھے تو ادھر جہاز رنوے پر ٹیک آف کے لیے دوڑ رہا ہے اور ادھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہوئے اور زاروں خطہ رو رہے ہیں زاروں خطہ رو رہے ہیں کسی لیے رو رہے ہیں کہ یا اللہ اس جہاز میں نوازے ہوئے بھی جا رہے ہیں دھدکارے ہوئے بھی جا رہے ہیں کسی کی پیشانی پر نہیں لکھا کہ کون نوازا ہوا ہے کون دھدکارہ ہوا ہے روتے روتے ہچکیاں بن جاتی تھیں کہ یا اللہ نواز کے بیجنا دھدکار کے نہ بیجنا نواز کے بیجنا تو یہ کیفیت ہوئے جائے انسان ڈرتا رہے اور جب یہ ڈر کی کیفیت اس کے اندر آ جاتی ہے کہ کہیں میرا عمل ضائع نہ ہو جائے کسی غلطی کی پاداش میں تو پھر وہ زبان چلاتے ہوئے بھی ڈرتا ہے کسی سے بات کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں عمل ضائع نہ ہو جائے کہیں نیکی ضائع نہ ہو جائے ایک تو نیکی کا احتمام بہت کم ہے کون سا ہر وقت ہم نیکی کے اندر لگے ہوئے ہیں اور جو تھوڑا بہت احتمام کرتے بھی ہیں بس اس کو اس طرح سے ضائع کر دیتے ہیں اس لئے بزرگوں نے مثال دی کہ یہ اللہ کی محبت کا جو موتی ہے دل میں کس طرح سے پیدا ہوتا ہے مثال یہ دی کہ برسات کے زمانے میں سمندر میں سیب جو ہوتی ہے سیب یہ سیب پانی کی سطح پر آ جاتی ہے اور جب اس سیب کے اندر بارش کا قطرہ جاتا ہے بارش کے پانی کا قطرہ تو وہ سیب اپنے موں کو بند کر کے سمندر کی تہہ میں چلی جاتی ہے اور کچھ عرصے کے لئے وہ خلوت کو اختیار کرتی ہے بس اس خلوت کے بعد پہلے اپنے موں کو بند کیا خلوت کو اختیار کیا اب وہ پانی کا جو قطرہ ہے وہ سچا موتی بن جاتا ہے جیسے پرل کہتے ہیں موتی بن جاتا ہے اسی طرح فرمایا کہ اگر اپنے دل میں اللہ کی محبت کا موتی پیدا کرنا چاہتے ہو اس زبان کو بند کر لوں کلرس کر رہا تھا نا کہ زبان بند کر دل کھل جائے گا تو اس زبان کو بند کر لو چرچر جو زبان چلتی ہے اس زبان کو بند کر لو کیونکہ جب تک اس موں کو بند ہی کیا جائے گا اگر وہ سیپ اپنے موں کو بند نہ کرے تو پانی کا قطرہ اندر کیسے رکے گا وہ تو بہ جائے گا تو اگر اس موں کو بند نہ کیا تو یہ ذکر کے نیکی کے نماز روزے کے جو انوار ہیں اندر کیسے رکیں گے یہ تو موں کھلایا زیادہ ہو جائیں گے اور پھر ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا دل میں ندامت اور پشمانی بھی نہیں آتی کہ جو کمایا تھا اس سے زیادہ کما دیا تو اس کو اس موں کو بند کرنا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خلوت کو اختیار کرنا خلوت یہ خلوت بہت ضروری ہے یہ خلوت کے معمولی چیز نہیں کہ آدمی تنہائی کے اختیار کرے سب سے کٹ کر ان کا ہو کر رہے آج ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں سے میل ملاقات میں فائدہ ہے نہیں بھئی خلوت میں فائدہ ہے کیونکہ اس میل ملاقات کا حساب دینا ہوگا خلوت کا حساب نہیں دینا ہوگا خلوت تنہائی اور وہ خلوت اور تنہائی اللہ کی یاد کے ساتھ وہ یہ موبائل کے ساتھ نہیں شوشل میڈیا کے ساتھ نہیں اللہ کی یاد کے ساتھ آپ دیکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا فَإِذَا فَرَبْتَ فَنْسَوْبَ وَإِلَا رُبِّكَ فَرْغَبْ کہ جب آپ اپنے فرائضِ منصفی سے فارغ ہو جائیں تو پھر خلوت میں اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں خلوت تو خلوت کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے اس لیے جب انسان کو وقت ملے نفس تو یہ کہتا ہے کہ ارے فلاں کے پاس بیٹھ جا فلاں سے باتیں کر لے کچھ اپنا حالِ دل کہلے کسی کا حالِ دل سن لے نفس تو یہ کہتا ہے لیکن اس وقت نفس کی نہیں ماننی چاہیے بس اللہ کی یاد کے لیے اللہ کے استہزار کے لیے خلوت اور تنہائی میں بیٹھ جانا چاہیے کیونکہ نقصان ہے کبھی زبان سے جھوٹ نکلے گا غیبت نکلے گی تحمد نکلے گی الزام تراشیہ ہوں گی اس لیے جھوٹ کا ایک علاج یہ بھی بیان کیا گیا کہ پہلی بات تو جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہونی چاہیے جھوٹ سے بچنا چاہیے اور اگر جھوٹ زبان سے نکل جائے تو سامنے والے سے کہتا بھائی میری بات کا اعتبار نہ کرنا میں نے جھوٹ بولا تھا بس یہ علاج ایسا ہے آئندہ کبھی جھوٹ بولنے کی حمد نہیں کرے گا کیونکہ نفس نہیں چاہتا اسے ذلت ہو وہ تو جھوٹ بولی اسی لیے رہا تھا کہ اس کی واہواہ ہو اس لیے جھوٹ بولا تھا نا تو فورا کہتے کہ بھائی میری بات کا بروسہ نہ کرنا میں نے جھوٹ بولا تھا میری بات غلط تھی بس یہ نفس پر ایسی چوٹ پڑے گی کہ آئندہ جھوٹ سے بچنا آسان ہو جائے اسی طرح غیبت کا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب اور پکڑ کو سوچنا اسی طرح سے دو اور گناہ جو آج ہمارے معاشرے میں اور ہماری زندگیوں کے اندر رائز ہیں ایک ہے بدگمانی کا گناہ بدگمانی اور ایک ہے تجسس جسے سور حجرات کی ان آیات میں یہ عجیب آیات ہیں یہ پھر آگے تک یہ پوری آیات بہت عجیب کہ جس میں انسان کی ان غلطیوں کی نشاندہ ہی کی اللہ رب العزت نے کہ جن غلطیوں میں خرابیوں میں انسان مبتلا ہو سکتا ہے کیونکہ پیدا کرنے والا رب ہے نہ جانتا ہے کہ اس کے اندر کون کون سی خرابی آئے گی کس کس انداز کے اندر آئے گی اس لئے کہہ دیا کہ بھئی تم تو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیے گئے ہو نا تو اس میں کون سے امتیاز کی بات ہے کوئی سمجھے میں زیادہ اچھا ہوں اور مجھ سے کم تر ہے تو ایک مرد اور ایک عورت سے تم پیدا کیے گئے آدم کی سب اولاد ہو اور یہ جو تمہارے اندر کہ یہ تمہارے اندر قوم ہیں برادریاں ہیں خاندان ہیں تو یہ تو ایک پہچان کے لئے ہے یہ فخر کے لئے نہیں ہے کہ میں فلا قوم کا میں فلا برادری کا میں فلا خاندان کا تو یہ فخر کے لئے نہیں ہے اللہ اس چیز کی جڑ کو کاٹتا ہے کیونکہ نقصان کی چیز ہے کہ اگر اس پر فخر کرنے لگے کہ اللہ کی نزدیک مکرم کون ہے جو صاحبِ تقویٰ ہے اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ اللہ کی نظر میں مکرم ہے باقی یہ خاندان برادریاں قومیں یہ تو شناک پہ پہچان کے لئے ہیں یہ فخر کرنے کے لئے نہیں ہے عصبیت کی لسانیت کی جڑے کاٹ دی ہیں علاقائیت کی جڑوں کو کاٹ دیا ہے کیونکہ مسلم کو جو تشبیح دی ہے ایک جسم اور باڈی کے ساتھ دی ہے خواہ دنیا میں کہیں کا مسلمان ہو کسی رنگ و نصد سے تعلق رکھتا ہو کوئی بھی زبان بولنے والا ہو لیکن مسلمان بھائی ہیں اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَى آپس میں ایک بھائی کے رشتے سے جوڑ دیا پوری امت کے اندر ایک وحدت پیدا کر دی اس لئے علاقائیت کی لسانیت کی نفی کر دی کہ یہ کوئی میار قرب نہیں ہے یہ کوئی میار ایسا نہیں ہے کہ انسان بڑائی کو اختیار کر لے فخر کرنے لگے اللہ کے نزدیک مکرم وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے تقوی رکھنے والا ہے جو ساری چیزوں کی نفی اور دشمن کی چال یہی ہوتی ہے کہ انہیں پکڑیوں میں اور ٹولیوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے ان کو فرقوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے کہیں پہ ذات اور برادری کی طرح میں تقسیم کر دیا جائے کہیں پہ مذہبی فرقوں کے اندر تبدیل کر دیا جائے تاکہ امت کی جو وحدت ہے وہ پارا پارا ہو جائے ان کی طاقت منتشر ہو جائے اور دشمن اپنے عزائی میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ ہم دشمن کی چال کا شکار ہو جاتے ہیں انگریز کا حصول ہے divide and rule ان کو تقسیم کرو ان پر حکومت کرو تو ہم اس کی چال کا شکار ہوتے ہیں اللہ نے اس کی نفی کی ہے کہ ایمان والو بد گمانی سے بچھو کیونکہ بہت سے گمان بنا ہوتے ہیں گمان سے بچھو کسرت گمان سے اپنے ہاتھ کو بچھاؤ کیوں بچھاؤ اِنَّ بَعْضَ ظَنِّ اِسْمِ کے بحثِ گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں وَلَا تَجَسَّزُو اور کسی کے حالت کا سراغ مت لگاؤ تجسس مت کرو کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے کسی کے حالت کا سراغ مت لگاؤ اور آج یہ وہ خرابیاں جسے اللہ نے اپنے قرآن میں منع فرمایا اپنے کلام میں منع فرمایا آج یہ ہمارے اندر موجود ہیں تجسس کا مرض یہ کوئی معمولی مرض نہیں ہے کہ آدمی آج دوسرے کی حالت کے تجسس کے اندر لگا ہوا ہے تجسس سے بھی منع فرمایا اور تحسس سے بھی منع فرمایا کہ کنسلی بھی مطلب کسی کی بات کو کان لگا کے سنو بھی مطلب ایک واقعہ کتابوں میں آتا ہے نا کہ ایک نوجوان تھا اس کی بہن کا انتخال ہو گیا جب اسے قبر میں دفنا دیا گیا تو اسے خیال آیا کہ بھئی دفناتے میری کوئی تھیلی تھی کوئی اس میں رقم تھی وہ تو قبر میں گر گئی تو اس نے اپنے دوست کو ساتھ لیا اور کہا بھی چلو قبر کا کوئی سرہ کھول کر اس میں سے وہ تھیلی اٹھا کر لے آئے جب قبر پہ پہنچے اور گھولا اور وہ تھیلی نکالی اس نے کہا جھانک کر تو دیکھوں کیا ہے جھانک کر دیکھا تو قبر آگ سے بھری ہوئی ہے پریشان ہو گیا سوچنے لگا گھر آ کے بتایا کہ آخر اس کے اندر ایسی کون سی خرابی تھی کہ جس کی برای سے اس کی قبر کے اندر آگ بھری ہوئی ہے پتہ یہ چلا کہ اس کی عادت تھی کہ پڑوس کی دیواروں سے کان لگا کے ان کی باتوں کو سنتی تھی تجسس کنسوے لینا اس کو کہتے ہیں کنسوے لینا کہ کوئی دو آدمی بیٹھ کر بات کر رہے ہیں اب اس کی طرف کان کو لگانا کہ میرے بارے میں تو بات نہیں کر رہے ہیں یہی تو بدگمانی ہے یہ تجسس کے کیا بات کر رہے ہیں کان لگانا یہ کنسوے لینا ہے تجسس ہے بدگمانی ہے وہ کسی بات میں آپس میں ہس رہے ہیں کوئی آپس کی گفتگو میں ایسی بات آگئی کہ ہسی آگئی اس نے کہا دیکھو یہ میرا مزاق بڑا رہا ہے یہ مجھ پر ہس رہے ہیں یہ بدگمان ہونے لگا ہے تو یہ کنسوے لینا کسی کی بات کی طرف کان کو لگانا کہا کہ یہ پڑوس کی گھروں میں کان لگایا کرتی تھی اس لیے اس عذاب کے اندر مقتلع ہوئی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جو کنسوے لیتا ہے یعنی دوسروں کی بات کو سننے کی کوشش کرتا ہے قیامت کے دن اس کے کانوں میں جہنم کا لیڈ سیسا پگلا کے ڈالا جائے گا یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں ہم یہاں آئے اسی مقصد کے لیے ہیں کہ بھائی اپنی حالت کو درست کریں تو یہاں پر دو بڑے بڑے گناہوں کا ذکر ہے ایک تجسس کا ذکر ہے اور ایک بدگمانی کا ذکر ہے کہ کسرتِ گمان کے اندر مقتلع نہ ہو کیونکہ اگر کسرتِ گمان کے اندر مقتلع ہوگے تو پھر تم گناہ والے گمان کے اندر بھی مقتلع ہو جاؤ اور آج ہی دونوں مرض عام ہو چلے ہیں آج جس کو دیکھو بدگمان نظر آتا ہے جس کو دیکھو بدگمان بیٹھے بیٹھا ہے سوچتا ہے کہ جی ایک آدمی ہے اپنی فکر میں اپنی پریشانی کے اندر ہے کبھی انسان پر کوئی فکر پریشانی آجاتی ہے اب یہ آیا اس نے آکے سلام کے اس نے سلام کا جواب دے دیا لیکن جیسے پہلے بات کرتا تھا اس طرح سے بات نہ کی کیونکہ اپنی پریشانی میں تھا اب اس نے دل کے اندر یہ گمان پیدا کر لیا کہ بھئی بس لگتا ہے کہ یہ مجھ سے ناراض ہے آج تو میرا کوئی خیال ہی نہیں کیا مجھے عزت ہی نہیں دی میرے سے بیٹھ کر باتیں ہی نہیں کریں تو لگتا ہے کہ یہ مجھ سے ناراض ہے بس دل کے اندر بدگمانی ہو گئی اب جب بدگمانی آئی اب اس کا نتیجہ ہی ہوا کہ غیبت بھی کرنے لگا کیونکہ آگے یہ فرمایا کہ اگر تم تجسس کرو گے تم کسی سے بدگمانی کرو گے کہ نتیجہ کیا ہوگا غیبتیں ہوں گی تو آگے اس سے بنا فرمایا کہ آگے فرمایا کہ ایک دوسرے کی غیبت بھی مت کرو کیوں غیبت کرنا کیا ہے ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا کیا تم اس کو پسند کرتے ہو تو دل میں بدگمانی کہ بھئی مجھ سے ناراض ہے پھر غیبت شروع کر دی ارے میں تو فلانے کے پاس گیا تھا اس میں سیدھے مو مجھ سے بات ہی نہیں کری تو تم نے اپنے کو اس بات کا مستحق کیوں سمجھا تھا اہل کیوں سمجھا تھا کہ تم سے سیدھے مو بات کی جائے کون سے تمہارے سرخام کے پر لگے کہ تم سے سیدھے مو بات کی جائے تم نے اپنے کو اتنا بڑا کیوں سمجھاتا اگلا اپنی پریشانی میں ہے فکر کے اندر ہے اور تم لگے ہو کہ مجھے اس نے عزت کیوں نہیں دی احترام کیوں نہیں دیا تو اس کا منشاہ جو ہے مجدتہانوی رحمت اللہ نے فرماتے تھے کہ تکبر اور بڑائی کہ جب تکبر اور بڑائی انسان کے اندر ہوتی ہے پھر اس قسم کی باتیں اس کے اندر جنم لیتی ہیں کہ وہ تجسس بھی کرتا ہے اور تجسس کرنے والا اتنے بڑے خسارے کے اندر ہوتا ہے کہ اپنی حالت سے غافل ہوتا ہے دوسروں کا سراغ لگا رہا ہوتا ہے کہ ارے اس نے بڑا مکان خرید دیا تو کیسے خرید لیا اس کا کاروبار اتنا اچھا کیوں چلتا ہے اس کی اولاد اتنی اچھی کیوں ہے ایک تجسس ہے یہ اتنا اچھا کیوں کھاتا ہے اتنا اچھا کیوں پہنتا ہے پھر بدگمانی بھی شروع کرتے ہیں پھر غیبت بھی شروع کرتے ہیں ارے بھائی لگتا ہے تو دو نمبر کی کمائی ہے کوئی دو نمبر کی کمائی ہے جب ہی تو عیش کر رہا ہے تو دنے دیکھا ہے کہ دو نمبر کی کمائی ہے تجھے پتا ہے کہ ایک نمبر کیا ہوتا ہے اندر ایک حسد ہے بدگمانی ہے بس لگا ہے باتیں کرنے میں اپنے دل کی بھڑاست نکالنے میں یہ نہیں پتا کہ تیری ان باتوں کا اسے تو کوئی نقصان ہوگا نہیں اور یہ باتیں کر کے تو کسی اور کا نقصان نہیں کر رہا اپنا نقصان کر رہا ہے کل قیامت کے دن تجھ سے سوال ہوگا بتا کیا جواب دے گا اسی لئے بزروروں نے فرمایا کہ بھائی کسی سے بدگمانی نہ کرو کیونکہ اس بدگمانی کی تمہارے پاس تو شرعی دلیل نہیں ہے خیامت کے دن جب سوال ہوگا تو دلیل طلب کی جائے گی کہ تم نے بدگمانی کی تھی اس کی دلیل کیا ہے اور جب دلیل تمہارے پاس نہیں ہوگی تمہاری گردن کو ناب دیا جائے گا اس لئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بدگمانی سے بچو بے شک یہ برا گمان یہ سب سے بڑی جھوٹی بات ہے یہ بدگمانی سب سے بڑی جھوٹی بات ہے یہ کسی بدگمانی گرنے لگو ہاں بدگمانی ہونی چاہیے اپنے نفس اسے ہونی چاہیے اپنے آپ کو برا سمجھنا چاہیے اپنے نفس سے بدگمان ہونا چاہیے کبھی اپنے نفس کا معتقی نہیں ہونا چاہیے ہمارے بزرگوں میں سے ہوئے ملتان میں حضرت حاجی محمد شریف شاہ رحمت اللہ علیہ حضرت حانوی رحمت اللہ علیہ کے خلافہ میں سے تھے ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ میں تھانہ بھون میں تھا تو حضرت حانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا اور کہا کہ حضرت لگتا ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں اور بہت سے لوگوں کو آج بھی اگمان ہوتا ہے کہتے ہیں جی لگتا ہے آپ ہم سے ناراض ہیں ہم آپ سے کیوں ناراض ہوں گے اگر کوئی ناراضگی کی بات ہوگی ظاہر کرنے گی یہ تو اس تعلق کا حق ہے کہ اگر کوئی بات ہے تو اس کو ظاہر کر دیا جائے گا اسے چھپایا کیوں جائے گا دل میں ناراضگی کیوں رکھی جائے گی یہ بدگمانی کیوں رکھی جائے گی اگر کوئی ناراضگی ہے کسی غلطی کی وجہ سے اس کی اصلاح کی جائے گی تو حضرت سے جا کر کہا کہ حضرت لگتا ہے کہ آپ اسے ناراض ہیں حضرت کوئی دم غصہ آیا فرمائے کہ ارے شیخ سے بدگمانی کرتے ہو کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں اگر میں ناراض ہوں گا تو میں اس کا اظہار کروں گا کہ میں ناراض ہوں اور یہ بھی بتاؤں گا کہ کس وجہ سے ناراض ہوں تو تم نے بیٹھے بٹھا یہ گمان کیسے پیدا کر لیا کہ میں تم سے ناراض ہوں اٹھاؤ اپنا بستہ نکلو خانکاس جو شخص شیخ سے بدگمان ہو پھر اس کا کوئی کام نہیں خانکا میں رہنے کا اٹھاؤ بستہ نکل جاؤ یہاں سے بہت کوشش کی معافی مانگی فرمایا کہ نہیں تم نے مجھے تکلیف پہنچائی بس میں تمہاری صورت نہیں دیکھنا چاہتا ایسے وقت میں خواجہ صاحب بیچ میں وسیلہ بنتے تھے خواجہ صاحب نے اس کے کہا خواجہ صاحب نہیں مجھے ان کی اس بات سے سخت عذیت پہنچی ہے بس ہی اپنا بستہ اٹھائیں خانکا سے لگل جائیں کہا کہ حضرت اتنی محلت دے دیجئے کہ زہر کی نماز کا وقت ہے نماز تو پڑھ لیں کہا کہ نماز پڑھ کر جائیں لیکن نماز بھی ایسی جگہ پر پڑھیں جہاں میری نظر ان پر نہ پڑھیں مجھے سخت عذیت پہنچی بس کہتے ہیں کہ نماز پڑھی روتا ہوا اپنا سمان اٹھایا روتا روتا واپس اپنے وطن ہوشیار پر کے تھے ہوشیار پر آگئے گھر پہنچ کر خط لکھا معافی چاہیے کہا کہ حضرت میری غلطی تھی اللہ کے لئے مجھے معاف کر دیجئے اور اللہ والوں کو اپنی ذات کے لئے کسی سے بغض و اناد نہیں ہوتا وہ تو اصلاح کرنا چاہتے ہیں بھلا وہ کسی سے کیوں بغض و اناد رکھیں گے کیوں کسی کو کم تر سمجھیں گے کسی کو حقیر سمجھیں گے کیوں کسی کو بلا وجہ دھکے لگائیں گے نکالیں گے ان سب اصلاح کے لئے ہیں بس جب معافی کا خط آیا معاف کر دیا کیوں تعلق اللہ کے لئے ہے اس میں کوئی غرص کوئی نفسانیت نہیں ہے کوئی زد اور اناد اس کے اندر نہیں ہے کہ اس نے ایسی بات کیوں کی جا ہم معاف نہیں کرتے نہیں اللہ کے لئے تعلق ہے جب معافی کا خط آیا اللہ کے لئے معاف کر دیا پھر دوبارہ خان کا پہنچے تو حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ حاجی وحمد شریف صاحب رحمت اللہ علیہ ایک شیر پڑھا کر دیتے اور یہ شیر اسی لئے ہے کہ جو بات میں بار بار رہز کر رہا ہوں کہ انسان غلطی سے سیکھتا ہے لیکن اس غلطی کو بار بار نہیں دوھرانا چاہیے اس غلطی کو اپنی ترقی کا زینہ بنانا چاہیے لیکن اس غلطی پر جمع نہیں رہنا چاہیے بعض لوگوں کے مزاج کے اندر یہ زد ہوتی ہے کہ اگر کسی کام سے ان کو منع کیا جائے بھئی فلانے سے نہ ملنا فلانے سے بات نہ کرنا وہ جان کر وہ کام اور زیادہ کرتے ہیں جان کے تم کہتے ہو کس کا نقصان کر رہے ہو اگلے نے آپ سے بڑی بھلائی اور خیرخواہی کے لئے کہا ہے وہ جانتا ہے کس کے اندر تمہارا نقصان ہے کہ تم کسی سے ملاقات کرو کسی سے کلام کرو تمہارا نقصان ہے تو تمہارے فائدے کے لئے روکا جا رہا ہے اور تم کہتے ہو یہ کام تو میں اور زیادہ کروں گا تو پھر کس کا نقصان کرو گے اپنا نقصان کرو گے اس کا کوئی نقصان نہیں وہ تو اپنی ذمہ داری سے سبک دوش ہو گیا اپنا فریضہ ادا کر دیا کہ آپ کو منع کیا کہ یہ کام نہ کرنا فلان جگہ نہ جانا فلان سے ملاقات نہ کرنا فلان سے کلام نہ کرنا آپ کے فائدے کے لئے تھا تو ایک شیر پڑھا کرتے تھے عجیب یہ شیر ہے اور لگتا ہے کہ پھر انہیں اپنے شیخ سے محبت کتنی تھی آج تو کسی کے ساتھ سختی کر دو ماتھے پر تیور بگل جاتے ہیں اچھا جی ہمیں ایسی بات کہہ دی سب کے سامنے ہمیں کہہ دیا برا لگ جاتا ہے تو برا لگنا یہی تو علامت تکبر کیا کہ برا کیوں لگتا ہے بات بات پر چراک پر کیوں ہوتا ہے کہ اندر تیرے مزاق میں تیزی کیوں ہے کس لیے ہے آخر اتنا عرصہ اللہ اللہ کرتے ہو گئی سلسلے سے جڑے ہو گئی تو زندگی میں کیا تبدیلی آئی خاک بھی تبدیلی نہ آئی کتے کی دم کی درہاں سو سال نلکی میں ڈالی پھر ٹیڑی کی ٹیڑی سوچنا چاہیے اپنی حالت کے اندر غور کرنا چاہیے دوسروں سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے تو شیخ سے محبت تھی کیا فرما رہے ہیں فرما رہے ہیں کتنا لطف بھرا تیرہ یہ عطاب تھا کتنا لطف بھرا تیرہ یہ عطاب تھا اور ساری کامیابیوں کا یہی فتح باپ تھا کہ شیخ نے پکڑ کی شیخ نے معافضہ کیا ڈانٹ پڑی خانکہ سے نکالے گئے دکے لگے کہہ رہے ساری کامیابیوں کا یہی فتح باپ تھا کہ یہاں سے کامیابیوں کا دروازہ کھل گیا شیخ نے پکڑ کیا کی اب محبت دیکھیں کیسی ہے کہ شیخ کا معافضہ شیخ کی پکڑ خانکہ سے نکالے گئے دکے لگائے گئے دیکھیں کہتے ہیں کہ کتنا لطف بھرہ تیرہ یہ عطاب تھا کتنا لطف بھرہ تیرہ یہ عطاب تھا ساری کامیابیوں کا یہی فتح باپ تھا اللہ ایسی محبت ایسا تعلق ہمیں بھی عطا فرمائے اپنے بزرگوں کے ساتھ اپنے بڑوں کے ساتھ تو بات یہ چلیئے کہ بدگمانی اور تجسس گئی یہ دونوں خطرناک مرض ہیں کون کیسا رہتا ہے کون کیا کھاتا ہے کیسی زندگی گزارتا ہے اس کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیجئے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے آپ کا معاملہ بھی اللہ کے ساتھ ہے وہ جیسا رہے جو کھائے جو پہنے جو سواریاں استعمال کرے جیسی زندگی گزارے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں آپ کا کوئی کام نہیں کہ آپ تجسس کریں ہاں اگر تجسس کرنا ہے تو تجسس اپنی حالت کے اندر کریں اپنی حالت میں تجسس کریں کہ میرے اندر کیا خرابی ہے جو میرے اندر خرابی ہے خامی ہے مجھے اس خامی کو دور کرنا چاہیے نہ کہ دوسروں کے اندر تجسس کرنے لگے اور پھر کسی انسان کو ذاتی حیثیت کے اندر یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کی ذات کے اندر تجسس کریں ہاں گورنمنٹ کو یہ اختیار ہوتا ہے حکومت وقت کو کہ وہ ایسے ادارے قائم کرتی ہے ملک کے اندر آمن و امان کے لیے تاکہ لوگوں کی حالت کو درست رکھنے کے لیے اس کا نظام ہے کہ وہ تجسس کا محکمہ قائم کرتے ہیں انٹیلیجنس کے محکمہ قائم کرتے ہیں حکومت کا یہ اختیار ہے کہ حکومت کسی کی حالت میں تجسس کر سکتی ہے لیکن کسی انسان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی کی ذاتی زندگی کے اندر تجسس کریں اس لیے اس سے منع کیا گیا کیونکہ جب تجسس کرے گا پھر غیبت بھی کرے گا پھر اس پر عزام بھی لگائے گا بہتان بھی لگائے گا نہ معلوم کتنی خرابیوں کا وہ ممبا بن جائے گا تو اپنی حالت کے اندر تجسس اور اپنی اچھائیوں کے بارے میں نہیں تجسس اپنی خامیوں کے بارے میں تجسس کہ میرے اندر کیا کیا خامی ہے کیا کیا خرابی ہے اور جب آدمی تجسس کرتا ہے سوچتا ہے پھر اسے دور کرنے کا فکر بھی پیدا ہوتا ہے کہ بھئی خرابی ہے تو یہ کیوں باقی رہے بدگمانی فرمایا کہ اس کے بارے میں ظنو بالمؤمنین خیر آپ نے فرمایا کہ بھئی ہر مومن کے ساتھ حسن زن رکھو نیک گمان رکھو کیونکہ جب ہم نیک گمان کسی سے رکھیں گے کل خیامت کے دن اس گمان کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا کہ یہ نیک گمان تم نے کیوں رکھا تھا لیکن اگر بدگمانی رکھی تو اس بدگمانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس کی دلیل دو کہ کیا دلیل ہے کہ تم نے بدگمانی رکھی تھی بہت سے لوگ اپنی بیوی سے بدگمان ہوتے ہیں کہیں بیوی شوہر سے بدگمان ہوتی ہے کوئی اپنی اولاد سے بدگمان ہے اولاد ماں باپ سے بدگمان ہے یہ بدگمانی یہ شیطان ایسا گمان ڈالتا ہے پریشان کرنے کے لیے رشتوں کے اندر ناچاکی ڈالنے کے لیے رشتوں میں دھڑاڑیں ڈالنے کے لیے ایک وسوسہ ڈال دیئے اب شوہر صاحب ایسا بیوی فون پر بات کر رہی تھی ارے ہو نہ ہو پتہ نہیں کس سے بات کر رہی تھی اب تجسس پیدا ہو گیا یہ تو ہر وقت فون پر بات کرتی رہتی ہے بیوی سے بدگمانی دل میں آگئی ہے بھائی یہ رشتہ تو اعتماد کا رشتہ ہے یہ رشتہ تو بڑا پاکیدہ رشتہ ہے کیونکہ بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ اس طرح سے شیطان کے وسوسے پر بدگمانی دل کے اندر لاکر اپنے اس رشتے کو محبت اور پیار کے رشتے کو اس طرح سے زبا کر دیا جائے اس طرح سے قربان کر دیا جائے کیونکہ جب تک کسی کے پاس شرعی ثبوت نہ ہو بغیر شرعی ثبوت کے کیسے کسی پر الزام نگا سکتا ہے محض گمان کی منافق اور اکثر آج یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات بیٹھے پٹھائے دماغ میں آئی ایک گمان سا پیدا ہو گیا بس اس پر یقین کر لیا ہرے بھئی کیا اس کا درجہ وہی کا ہے سوچو یہ ایک خیال تھا اور اس خیال کو یقین کے درجے میں بدل دیا اور پھر لوگوں سے کہنا بھی شروع کر دیا تو گمان جب تک انسان کے اندر رہتا ہے اس وقت تک تو گناہ نہیں ہوتا لیکن اگر اس کا اظہار کرنے لگے لوگوں کے سامنے پھر وہ گناہ ہوتا ہے پھر اس پر پکڑ ہوتی ہے اور اس پر پھر جواب دیئی بھی ہے تو اس لئے اللہ کی مخلوق سے بھائی حسنِ زنک کو اگر کسی کی کوئی خامی نظر آتی ہے ایک خامی اگر کسی کی نظر آتی ہے اس وقت اپنی دس خامیوں کو سوچو اس کے اندر ایک خرابی ہے میرے اندر دس خرابیاں ہیں اور مجدد تھانوی رحمت اللہ لگا جی معمول تھا فرمایا کرتے تھے اس پر رس کرنا ہوں کہ اللہ کی مخلوق سے کتنا حسنِ زن ہونا چاہیے فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی ایسا شخص میرے پاس آتا ہے کہ جس کا مجھ سے کوئی بیعت کا اصلاح کا تربیت کا تعلق نہیں ہے اور مجھے اس کے اندر ننیانوے خامیہ نظر آتی ہے ننیانوے خامیہ نظر آتی ہے اور ایک خوبی نظر آتی ہے تو میری نظر اس کی ننیانوے خرابیوں پر نہیں ہوتی ایک خوبی پر ہوتی ہے یہ ہے حسنِ زن نیک گمان کہ اللہ کی مخلوق سے نیک گمان لکھو اور بھئی اگر ہم کسی سے نیک گمان لکھیں گے نا مثلاً یہ ہے کہ یہ آدمی نماز نہیں پڑھتا تو ممکن ہے مسجد میں نہ پڑھتا ہو گھر میں پڑھ لیتا ہو یہ بھی تو گمان ہو سکتا ہے نا اس مسجد میں نہ پڑھتا ہو کسی اور مسجد میں پڑھ لیتا ہو تو یہ کیوں سوچے کہ یہ بے نمازی ہے یہ گمان کیوں غائم نہ کرے کہ نمازی ہے مومن بے نمازی کیسے ہو سکتا ہے بھئی کسی اور مسجد میں پڑھ لیتا ہوگا اپنے گھر پہ پڑھ لیتا ہوگا لیکن دل میں یہ بدگمانی پیدا کر لے گا یہ بے نمازی ہے پھر اسے نفرت کا اضار ہے خارت کا اضار تو یہ ٹھیک نہیں ہے تو بدگمانی اپنی ذات سے ہونی چاہیے بدگمانی دوسروں سے نہیں حضرت مورنہ مظفر حسین صاحب کاندلوی رحمت اللہ علیہ ہمارے اقابر میں سے ہوئے ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے اس پر میں اس کر رہا ہوں کہ انسان کا جو نیک گمان ہے نا اس نیک گمان کا اثر دوسروں پر پڑھتا ہے اگر اس کے اندر کوئی خرابی بھی ہوتی ہے اس نیک گمان کی یہ برکت ہوتی ہے اللہ اس کو بدل دیتا ہے اور اگر بدگمانی کی اس کا اظہار کر دیا وہ دوسرا اور زد کے اندر آ جاتے کہ اچھا اب تو یہ کام اور زیادہ کروں گا یہ بدگمانی کی ظلمت ہوتی ہے تو مورنہ مظفر حسین صاحب کاندلوی رحمت اللہ علیہ مسجد میں تشریف لائے دیکھا کہ موزن ایک نوجوان کو ڈانٹ رہا ہے کہتا شرم نہیں آجی مسجد میں نہانے کے لیے آ جاتے ہو مسجد کے گھڑے توڑ دیتے ہو نماز تو تم پڑھتے نہیں ہو مسجد میں نماز پڑھتے موت آتی ہے نہانے کے لیے مسجد میں آتے ہو دیکھا کہ ہی موزن تو بڑی نفرس سے حقارس سے اسے ڈانٹ رہا ہے پوچھا کہ بھئی بات کیا ہے بات تو بتا کہتا شیح روز یہ نہانے کے لیے مسجد میں آ جاتا ہے پہلوانی کرتا ہے کسرت کرتا ہے ایکسرسائز تو اپنے مسجد میں آتا ہے نماز پڑھتا نہیں اب حضرت نے فرمایا موزن کو ڈانٹا اور میں کہہ رہے کیا یہ تجھے دکھا کے نماز پڑھے گا کہ میں نماز پڑھتا ہوں یہ اتنا سجیلا نوجوان ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ نماز نہ پڑھتا ہوں کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ نماز نہ پڑھتا ہوں چل جا اپنا کام کر موزن کو ڈانٹا اور پھر اس نوجوان سے پوچھا کہ بھائی کیا کرتے ہو کہتا ہے جی پہلوانی کرتا ہوں کشتی لڑتا ہوں کہا اچھا کشتی میں کیا ہوتا ہے کہا کہ جی دو آدمی دو پہلوان آپس میں لڑتے ہیں ایک دوسرے کو چت کر دیتا ہے جس کو چت کر دیتا ہے وہ ہار جاتا ہے اور جو چت کرتا ہے وہ جیت جاتا ہے اچھا تو فرمایا کہ بھائی ایک کشتی اگر ہم بتائیں وہ بھی کرو گے وہ کشتی بھی لڑوں گے کہا جی آپ بتائیں میرا تو کامی کشتی لڑنا ہے تو کہا کہ ایک کشتی جو ہے نا وہ ہماری ہمارے نفس کے ساتھ ہے ایک کشتی ہماری ہمارے نفس کے ساتھ ہے کہ جب یہ نفس یہ نماز کا وقت ہو اور یہ نفس سستی کرے کاہلی کرے اس نفس سے کشتی کرنی ہے اس کو شکست دینی ہے اور وقت میں نماز پڑنی ہے جب کسی گناہ کا موقع ہو نفس کہے کہ یہ گناہ کر لے اب اس سے کشتی کرنی ہے اس سے شکست دینی ہے وہ گناہ نہیں کرنا کہتا ہے لو جی یہ بھی کوئی مشکل کام ہے یہ بھی کوئی مشکل کام ہے یہ تو بہت آسان کشتی ہے تو اس حکمت کے ساتھ اس نوجوان کو نمازی بنا دیا نیک بنا دیا وہ نمازی بھی بن گیا اور نیک بھی بن گیا کس کے ساتھ حکمت کے ساتھ نیک گمان کے ساتھ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دیکھا کہ ایک شخص کا جو تہبند ہے ازار ہے وہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہوا ہے اب اسے نصیحت بھی کرنی ہے تو فرمایا ہے اس کو بلایا اس شخص کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر کہا کہ بھائی میرا بدن ذرا بھاری ہے تو کبھی میرا ازار جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے ہو جاتا ہے تو تم ذرا دیکھ لو کہ میرا ازار ٹخنوں سے نیچے تو نہیں ہے اس نے کہا حضرت آپ کا تو سیئے میرا غلط ہے میں اپنی اصلاح کرتا ہوں میں اپنے آپ کو درست کرتا ہوں اب یہ کیا ہے نیک گمان ہے کسی بھائی مسلمان کی ہکارت نہیں ہے حضرات حسنین نزی اللہ عنہما حضرت امام حسن امام حسین نزی اللہ عنہ دیکھا کہ ایک شخص ہے بڑی عمر کا ہے لیکن حضور غلط کر رہا ہے اب یہ سوچنے لگے کہ ہم تو بچے ہیں اور یہ تو بڑی عمر کا شخص ہے اب اس سے کیسے کہا جائے تو دونوں بھائیوں نے مشورہ کیا اور پھر اس شخص کے پاس گئے اور اس شخص سے جا کر کہا کہ بھائی ہم دونوں بھائیوں میں ایک چیز پر اختلاف ہو گیا ہے اور پھر اختلاف یہ ہو گیا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میرا موضوع صحیح ہے اور یہ بھائی کہتا ہے کہ میرا موضوع صحیح ہے تو آپ چونکہ بڑے ہیں آپ ہم دونوں کا موضوع دیکھ لیجئے پھر جس کا موضوع صحیح ہو آپ بتاتیجئے اب دونوں نے موضوع کیا اس شخص نے کہا کہ بھائی تم دونوں کا وضوح صحیح وضوح تو میرا غلط ہے مجھے اپنے وضوح کی اصلاح کرنی چاہیے یہ ہے حکمت یہ ہے معوضیت حسانہ یہ ہے خلق خدا سے حسن ذن لکھنا آج تو ہم رسوا کرنے لگتے ہیں بات بات پر دوسروں کی عزتوں کو اچھاننے لگتے ہیں یہ خیال نہیں کرتے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے ادھر بیٹھے تو اس کو پکڑ لیا ادھر بیٹھے تو اس کو پکڑ لیا تو سوچنا چاہیے اللہ کا گھر ہے اس مقصد کیلئے نہیں آئے یہاں تو کچھ کمائی کرنے کیلئے آئے ہیں گوانے کیلئے نہیں آئے کہ یہاں بھی اگر گوانت آ رہا تو پھر کمائے گا کہاں پہ اس در کے صرف اور کوئی جگہ ہے جب کمانے کی کہ یہاں لیکیہ نہ کمائی تو پھر کہاں کمائے گا اور جو یہاں گوانے کا عادی ہوگا باہر بچانے کا عادی ہوگا جو یہاں لٹا کے چلا جائے گوان کے چلا جائے تو باہر کیسے بچائے گا یہاں تو سبق لینے کے لئے آتے ہیں ایک ایمان کی بیٹری کو چارج کرنے کے لئے آتے ہیں ایک تخویت اور قوت کے لئے آتے ہیں کہ اس دس دن کے اندر ایسی قوت حاصل ہو جائے کہ ہم نفس کی نفسانیت کا اور شیطان کی شیطنت کا اور محول کے شر کا ہم مقابلہ کر سکے کیونکہ طاقت اور ایک پاور لینے کے لئے ہم یہاں پر آتے ہیں اور اس خلوت کے اندر انسان کو بڑی طاقت ملتی ہے بڑا پاور ملتا ہے وہ جسمانی طاقت نہیں ملتی وہ روحانی طاقت ملتی ہے ایمانی طاقت ملتی ہے اور یہ روحانی اور ایمانی طاقت ایسی ہے کہ جو نفس و شیطان کو زیر کرنے کے لئے اسے شکست دینے کے لئے یہ طاقت بڑی کام دیتی ہے تو ذہن اس طرف چلنا چاہیے اس طرف نہیں چلنا چاہیے کہ وہاں بیٹھے دوست کی بات وہاں بیٹھے دوست کی بات آخر کب یہ باتیں ختم ہوں گی کب زندگی صحیح رخ پر آئے گی تو اس بارے میں سوچنا چاہیے میں بار بار یہ بات حرز کرتا ہوں ہر آنے والے سے یہ بات کہتا ہوں کہ بھئی مسجد میں جب آپ ہیں معمولات کا وقت ہے اوپر کیا کام ہے اوپر جانے کا مقصد اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے جس کے دل کے اندر چور ہے وہ اوپر جاتا ہے اوپر جا کے لیٹتا ہے سوتا ہے اور اب بھی یہ کیفیت ہے میں آپ لوگوں کو آگاہ کر رہا ہوں خبردار کر رہا ہوں کہ نماز کا وقت ہے نماز ترابی ہے اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے اللہ کے کلام کی بڑی عظمت ہے جہاں اللہ کا کلام پڑھا جائے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے ملائکہ اس کلام کو لینے کے لیے نازل ہوتے ہیں اس مجمع پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں لیکن کتنے بدنصیب ہیں وہ لوگ وہ نوجوان کہ ایسے وقت میں جب نیچے اللہ کا کلام اور ترابی ہو رہی ہے اور اوپر وہ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں اوپر سو رہے ہیں کتنے بدنصیب ہیں کہ اللہ کے گھر میں آ کر بھی محروم ہیں آپ انتاظہ لگائیے ڈرنے کا مقام ہے کہ اللہ کے گھر میں آ کر سجدہ ریز نہیں ہو پاتے رونا چاہیے اللہ کے سامنے ڈرنا چاہیے آہو بھکا کرنی چاہیے یہ سمجھتے کہ شاید ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا سب پتہ چلتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے ٹھیک ہے بعض لوگوں بیمار ہیں بعض کو بخار ہوا اوپر آرام کے لیے چلے گئے اجادت سے گئے لیکن جو اچھے بھلے ہیں اوپر بیٹھ کر باتے کرنے ہیں اوپر بیٹھ کر لیٹے ہوئے ہیں اور ایک دو نہیں چار چار پانچ پانچ ایسے ہیں اور سب میری نظروں کے اندر ہیں میں کسی کا نام بھولنا نہیں چاہتا کسی کو رسوہ کرنا نہیں چاہتا کسی کو رسوہ کرنا مقصود نہیں ہے لیکن خبردار کرنا مقصود ہے میری سمیداری ہے کہ اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا کہ جو اللہ کے گھر میں آکے سجدوں سے محلوم ہو جائے اللہ کی قرآن تو اور نماز سے محلوم ہو جائے ترابی سے محلوم ہو جائے کہ ترابی کی وہ نماز جس کے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکیاں ملتی ہیں ڈیڑھ ہزار نیکیاں چالیس سجدے بیس رکعت میں چالیس سجدے ہوتے ہیں یہ چالیس سجدے یہ چالیس سجدے نہیں ہیں یہ چالیس سجدے اللہ کے قرب کے چالیس مراتب ہیں جس کو انسان تیہ کرتا ہے اللہ کے قرب کے مراتب کو تیہ کرتا ہے ہر سجدہ قرب کا ایک مرتبہ ہے تو اللہ کے گھر میں آکا تو اس قرب سے اپنے کو محلوم کر رہے ہو پھر کہاں قرب لینے کیلئے جاؤگی کون تمہیں یہ قرب دے گا کہ جب اللہ کے در پہ آکے تم نے اس کی نعمت کی ناقدری کی یہ نماز کتنی بڑی نعمت ہے کہ سارا سال نماز ترابی نہیں ہے نمزان کے مہینے میں ایسی نماز کے لئے اس کی کوئی تلافی کی صورت نہیں ہے اس کی خضا بھی نہیں ہے تو ایسی نعمت کی تو بہت خضر کرنی چاہیے لیکن بدنصیب ہے خدا کے لئے اپنی آل پر رحم کریں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں ہاتھ جوڑ کر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر یہاں سے دھتکاریں میں چلے گئے پھر بھائی کہیں نوازیں نہیں جاؤ گے کیوں اپنی زندگی کے اوپر اللہ کی رحمت کے دروازوں کو بند کرتے ہو کیوں اس در اور گھر کی ناقدری کرتے ہو درنے کا مقام ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ موبائل نکال کر بیٹھ جانا ہم پابندی لگاتے ہیں موبائل کے استعمال پر کہ مسجد میں کوئی موبائل استعمال نہیں کرے گا کوئی باہر سے آئے ہوئے مہمان وقتی طور پر موبائل کھول کر اپنی خیریت دے دیں لے لیں اس کے بعد بند کر کے رکھیں کوئی گھنٹی مسجد میں نہیں بچنی چاہیے اس گھر کا تقدس ہے کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ جس مقصد کے لئے آئے وہ پیش نظر نہیں یہاں بھی باتیں ہیں سونا ہے ساری زندگی سوتے رہے جاگ لے جاگ نہ ہیں افلاق کے سائے تلے پھر ہمیشہ سونا ہوگا خاک کے سائے تلے ساری زندگی اس خاک کے نیچے جا کے سونا ہے اور اس افلاق کے نیچے جاگ رہا ہے نا تو کچھ کارامت اس زندگی کو بنا لے کل اللہ کے سامنے پشتابا نہ ہو تو ہمیں بھائی قدر کرنی چاہیے اس وقت کو قیمتی بناو اور جو غلطی ہو چکی اللہ کے سامنے رو یہ معمولی غلطی نہیں ہے کہ اللہ کے در میں آ کر گھر میں آ کر اپنے کو نیکی سے محروم کرنا یہ اپنے ساتھ اس سے بڑھ کے کوئی ظلم نہیں ہو سکتا بہت بڑا ظلم ہے جو انسان اپنے ساتھ کر رہا ہے یہ اپنا دشمن بنا ہوا ہے کہ ایک طرف جو ہے اللہ کا کرام پڑھا جا رہا ہے اس کلام کی کیا عظمت ہے کیا عہبت ہے اللہ کہتا ہے کہ یہ قرآن اگر پہاڑوں پر اتارا جاتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں اس کلام کی وہ عظمت اور عہبت ہے لیکن پہاڑ تو خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں تیرا دل تو پہاڑوں سے زیادہ سخت ہے کہ تیرے دل پر اثر نہیں ہوتا اللہ کے اس کلام سے دل نرس جاتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہمیں خطاب کرتا ہے ایک طرف اللہ کا کلام ہمیں ہم سے مخاطب ہے یہ نماز میں جو قرآن پڑھا جا رہا ہے یہ کلام ہم سے مخاطب ہوتا ہے ہم سے ہم کلام ہوتا ہے اور ہم کانوں میں انگلیاں دے کر بیٹھیں کہ ہم اللہ کا کلام نہیں سننا چاہتے اس سے بڑا کون محروم ہوگا ہم موبائل کھول کر بیٹھیں اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی کتنا بڑا بدنصیب ہے یہ شخص اندازہ لگائی ہے کہ جو اللہ کے کلام کو سننے سے جو ہے وہ بھاگ رہا ہے کانوں میں انگلیاں دیئے ہوئے ہیں ارے یہاں تو فرشتے نازل ہو رہے ہیں اللہ کی تجلیات نازل ہو رہی ہیں کتنا پر انوار محول ہوتا ہے جب اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے اور نماز کی حالت کے اندر پڑھا جاتا ہے انوار کی بارچ ہوتی ہے دل کے کانوں سے سننا چاہیے یہ معمولی چیز نہیں ہے اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے اور اللہ اس در کی اس گھر کی محرومی سے بچائے اللہ کہے کہ کوئی یہاں سے محروم نہ جائے کوئی محروم نہ جائے پھر اس کے لئے کوئی جائے پناہ نہیں ہے اگر جو یہاں سے محروم چلا گیا پھر کوئی بھائی جائے پناہ نہیں ہے پھر زندگی کے اندر دھکے کھاتا پڑھتا ہے ٹھوکرے کھاتا پڑھتا ہے اللہ کسی کا مقدر ٹھوکرے نہ بنائے اللہ سب کو عزت اور عبرو والی زندگی نصیب فرمائے لیکن عزت اور عبرو والی زندگی اس در اور گھر سے ملتی ہے جو اس سے محبت رکھتا ہے اس کی عبادات سے محبت رکھتا ہے اسے عزت اور عبرو والی زندگی ملتی ہے عزت عبرو والا رزق ملتا ہے اللہ رسوائی سے بچاتا ہے بدنامی سے بچاتا ہے اس لئے خدا رہا اپنے کو رسوانہ کریں منہ کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی تو آج یہ بات چل رہی تھی بدگمانی اور تجسس بھائی اپنی ذات سے ہونا چاہیے اللہ کی مخلوق سے حسنِ ذن ہونا چاہیے اور کون کیسی زندگی گزار رہا ہے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو وہ سب سے نئے گمان رکھو سب اللہ کی مخلوق ہے اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ کے کنبے سے ہم اگر محبت کریں گے اللہ ہم سے محبت کرے گا اللہ کے کنبے سے عداوت رکھیں گے ہم اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے لیکن ہم اللہ کی عداوت کا شکار ہو جائیں گے اللہ کی عداوت خطر نہ آگے اللہ نہ کریں گے اللہ کسی پر غزب کے ساتھ دیکھیں غزب کی نظر سے دیکھیں ہم تو اس کی نظر رحمت کے طالب ہیں نظر رحمت کے طالب بن کر آئے ہیں کہ اللہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی نظر رحمت ہم پر فرمائے اللہ تعالی ہمیں خدردانی کی توفیق عطا فرمائے ناقدری سے بچائے مہرونی سے بچائے وآخر داوانانی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والآخبت بالمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیائی والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخیرات حسنا وقینا عزامنا ربنا اتمیم لنا نورنا واخبر لنا انکا على كل شيء قدیر ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکنن من الخاسرین ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قرنة آئین وجعلنا للمتقین ایمان اللہم الک بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واہدنا سبول السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما زهر منها وما بطن وبارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وزریاتنا وطبع لینا انکا انتا تواب الرحیم وجعلنا شاکرین لنعمتکا مسلین بها خاملیها واتمها علینا یا حیو یا خیو برحمتکا نستغیث اصلح لنا شأننا وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا مِنْهُ نَبِيُّكَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتَا الْمُسْتَعَانُ وَعَلِيكَ الْبَلَاءُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَجَزَ اللَّهُ وَنَّا مُحَمَّدًا سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هُوَا أَهْلُ وَسَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ الْغَيْهِ آمِن بِرَحْمَةِ الْحَيَابِ